موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صل اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہی و اصحابہی اجمعین و من تبعہم بی احسانن الیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسماعی حسنہ کی چونتیسویں نشیست ہے اس نشیست میں رب العالمین کا ایک عظیم نام المؤمن اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے بی اتنی اللہ تعالی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس نام کا ذکر فرمایا اور کہا سرط الحشر میں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی ناموں کے جو فہرز بیان فرمائی اُدْمِسِ الْمُؤْمِن بِهِم اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عظیم نام ہے المؤمن المؤمن اس کی متعدد معنی ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اقرار کرنا تصدیق کرنا اللہ سبحانہ وتعالی المؤمن ہے اللہ سبحانہ وتعالی خود اپنی توحید کا اقرار فرماتا ہے اور اللہ رب العالمین اپنی توحید سے متعلق خود شہادت دیتا ہے اس لئے اللہ رب العالمین المؤمن ہے اللہ رب العالمین نے سورة وعال عمران میں بیان فرمایا شہید اللہ ادنہ لا الہ الا ہوا والملائکہ اللہ سبحانہ وتعالی خود توحید کی گواہی دیتے ہیں خود توحید سے متعلق خبر دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین المؤمن ہیں ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی المؤمن ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں انہیں اللہ سبحانہ وتعالی امن اتا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی حفاظت فرماتے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین المؤمن ہیں اس میں اتنی وسعوت ہیں اللہ رب العالمین کائنات کے سبھی لوگوں کو سبھی انسانوں کو جانوروں کو اور اس زمین اور آسمان کو سب کو اللہ سبحانہ وتعالی آمن فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں بیان فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے سورة قریش میں بیان فرمایا انسان کے بنیادی دو اہم ضرورتوں کے طرف اشارہ فرمایا جب انسان کو بھوک لگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے کھانے کا بندوست فرماتے ہیں اور انسان کے لئے خوف کا عالم ہو انسان کے لئے ڈر کا ماحول ہو تو ایسے میں انسان کیسے زندگی گزار سکتا ہے کیسے باہر نکل سکتا ہے کیسے سفر کر سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنی عظیم بات بتائیں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوکم اپنے نافرمان بندوکم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی اس نعمت سے نوازتے ہیں لیکن جب اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں اللہ کے دین کو قبول کرتے ہیں اپنی طاقت کے بقدر نیکی کا حکم دیتے ہیں برائے سے رکتے ہیں اپنی طاقت کے بقدر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور برائیوں سے بج جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اسی صورت میں خصوصی طور پر انہیں امن اتا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے سورة الانعام میں بیان فرمایا اللذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولائک لہم الامن وهم مہتدون کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اپنی ایمان میں شرک ملا نہیں لی یعنی خالص ایمان پر باقی رہیں اسی پر ان کا خاتمہ ہوا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے لئے خصوصی طور پر امن دیا جائے گا یہ امن اللہ تعالیٰ کے عظیم نعمت ہے یہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمومی طور پر بھی رکھی ہے گویا کہ امن کا تعلق اللہ رب العالمین نے ایمان سے جوڑ کے رکھا ہے ہمیں امن چاہیے اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف آنا چاہیے ہمیں امن چاہیے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ہمارا ملک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے امن کا ایک عظیم گہوارہ ہیں لیکن اگر توحید پر آ جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کو قبول کر لیں تو پھر یہ امن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی انعام کے طور پر نواز آ جائے گا ناظرین اکرام جب انسان کی موت آتی ہیں تو انسان قیامت کے دن دو گروہ میں منقسم ہو جائے گا ایک کافر ایک مسلمان ایسے میں اللہ رب العالمین نے سورة فصلت میں بیان فرمایا اَفَمَنْ يُلْقَا فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ وہ شخص بہتر ہے جو قیامت کے دن اس حالت میں آئے کہ اسے اللہ رب العالمین اس کی گناہوں کی وجہ سے اس کے شرک کفر اور نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دی یا وہ بہتر انسان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کل قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے کہ اسے ہر طرح سے امن نصیب ہو بتائیے کونسا انسان بہتر ہے لیکن اس کو امن کیوں ملے گا اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے کے وجہ سے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے امن ملنہ عظیم نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ المؤمن ہے اللہ رب العالمین المؤمن ہے اس کے نام کو پڑھنے کا جو اثر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے وہ کئی طرح سے ہیں میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ بحیثت مسلمان ہمارا پڑوسی کوئی بھی شخص ہوں چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو بحیثت مسلمان ایک اچھے پڑوسی ہمیں بننا چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک حدیث مبارکہ اس سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبع بیان فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے وہ شخص مومن نہیں ہے وہ شخص مومن نہیں ہے یعنی ایمان کے کمال درجہ کو وہ نہیں پہنچا ہے جس شخص سے اس کا پڑوسی اس کے شر سے اس کی برائیوں سے اس کی تکلیف دا چیزوں سے محفوظ نہ ہو کسی بھی طرح کیوں وہ پڑوسی اس کے لئے رحمت بن جائیں وہ پڑوسی اس کے لئے رحمت بن جائیں لیکن بحیثت مسلمان پیش خدمی ہماری طرف سے ہونی چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہوں ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھی جیسے امام ابو عیسیٰ ترمیزی رحمہ اللہ نے اپنے اس سنن میں اور امام نسائی رحمہ اللہ بھی اپنے اس سنن میں لے کر آئے ہیں شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن وہ ہے جس سے انسان کا مال اور انسان کی عزت و آبروم اور جو ہے اس کا خون سب محفوظ ہو جائیں یعنی ہمارے ہاتھ سے نہاق کسی کا خون ہمارے ہاتھ سے نہاق کسی کا مال تلف ہو جائیں ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے عصمہ حسنہ اس کے صفات یا علیہ کو پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور ہماری زندگی میں اس نام کا اثر قبول کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی المؤمن ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ایمان لانے کے توفیق اطاف فرمائیں اور ہمیں امن و امان سے رکھیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی و آخر دعوانا عنہ الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی